مزید آستان وزیراعظم نمران خان سے بابا روان کی ملاقات لاہور ہائی کورٹ کے نواز شریف سے متعلق فیصلے پر مشاورت ذرائع کے مطابق الوپاقی کابینہ کے اجلاس میں عدالتی فیصلے کا جائزہ لیا جائے گا فیصلے کے خلاف اپیل کرنی ہے یا نہیں تیع کیا جائے گا وزیراعظم سے معاون خوشوصی زلفی بخاری کی بھی ملاقات وزارت اوورسیز سے متعلق امور زیر غوارہ ہے وفاقی حکومت کو ایک اور بڑا دھچکا اسلام آباد ہائی کورٹ نے عبران الحق کی بطار چیئرمن ہلال احمر تائیوناتی منتقل کر دی آئندہ سبات تک عبران الحق کی تائیوناتی کا نوٹفکیشن معطل رہے گا چیف جسٹس اترمن اللہ نے فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے 29 نویمبر تک جواب طلب کر لیا مہنگائی ہے بے روزگاری ہے گوڈ گورننس نہیں ہے عمران خان اس پہ اب کام کر رہا ہے فضل رحمان صاحب کی غلط فہمی دور ہو چکی ہے اور مولانا فضل رحمان صاحب کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے جو روز روز بیماری بیماری کھیل رہے ہیں جائیں منگل کو صدیاب ہو کے آئیں ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں مہنگائی اور بے روزگاری ہے گوڈ گورننس بھی نہیں شیخ رشید کا اعتراف کہا مولانا کو غلط فہمی ہے تو دور کر لیں کاف لیگ عمران خان کے ساتھ ہے یہ جو بیماری بیماری کھیل رہے ہیں لندن جائیں سہتیاب ہو کر آئیں خرشید شاہ کے سوا تمام لوگ فلی بارگیننگ پر ہے خرشید شاہ اور حمزہ شہباز بری طرح پھسے ہوئے ہیں نواز شریف کا نام بدہ سور ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل ذرائع کے مطابق قانون کے تحت نام ای سی ایل میں شامل رہے گا صرف ایک بار بیرون ملک جانے کی اجازت ملی ہے نواز شریف عدالتی حکمات دکھا کر باہر جا سکیں گے ائر ایمولنس کل پاکستان پہنچے گی نواز شریف کل ہی علاج کے لیے بیرون ملک روانہ ہو جائیں گے مریمار انگزیب کہتی ہے شہباز شریف اور ڈاکٹر ادنان نواز شریف کے ہمراہ جائیں گے ڈاکٹر ادنان کا کہنا ہے کہ ائر ایمولنس میں آئی سی او اور آپریشن خیٹر کی سہولت موجود سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو سٹیل میلز کی زمین فروغ کرنے سے روک دیا جسٹس گلزار احمد نے ریماسک میں کہا کہ اپنی جیبے بھرنے کے لیے سٹیل میلز کو تباہ کیا گیا پاکستان سٹیل میلز کی پیداوار صفر ہے کیوں نہ معاملے کا نوٹس لے لیں وزارت سنت و پیداوار کی اکاؤنٹس منجمت کرنے کے حکم کے خلاف حکومتی درخواست بھی خارج کمزور معیشت نے کراچی میں ایک ہزار بسیں چلانے کے منصوبے کو بریک لگا دی غیر ملکی کمپنی کا معاہدے کے تحت بسیں چلانے سے انکار ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں کمی وجہ قرار محکمہ ٹرانسپورٹ سند اور غیر ملکی کمپنی کے درمیان معاہدے کے تحت بسیں کراچی لائی جوانی تھی کراچی میں میٹرپول کے قریب سیوریج لائن اور سڑک شہریوں کے لیے کمپنی بن گئی کلاب روڈ کی مرمت کا کام دو دن بعد بھی مکمل نہ ہو سکا پی ٹی آئی ڈی سی سے میٹرپول تک سڑک بن ٹرافک جام رہنے سے شہری مشکلات کا شکار آسٹریلیا کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے گرین شرٹس کی بھر پور پریکٹس ٹیسٹ میچ 21 نمبر سے برسابین میں شروع ہوگا قبطان ازرالی کومی ٹیم کی خیادت کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائکی کونیوز بلٹن کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری ورچول سٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ملک میں بیروزگاری ہے مہنگائی ہے گوڈ گورننس بھی موجود نہیں وفاقی وزراء بھی اس بات کا اعتراف کرنے لگے اس بلٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد احمد درانا اور میں ہوں ایشال سلمان ہیڈلائنز آپ نے جانی اہم خبر سے بلٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے این آر او مانگنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں رول آف لاؤ سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹوں گا وزیراعظم عمران خان کی بابر ایوان سے ملاقات میں گفتگو نواز شریف کے ایسیل کے سمیت آئینی قانونی اور سیاسی امور پر مشاورت مزید کہا کہ ادارے پاکستان کو مضبوط رکھنے کے لیے ایک پیج پر ہیں ملک میں انصاف کا بول بالا چاہتا ہوں اپنے نمائندے فہیم اختصر سے مزید افسرات لیں گے فہیم بتائے گا وزیراعظم اور بابر ایوان کی ملاقات میں کن امور پر گفتگو ہوئی حجیب بلکل وزیراعظم عمران خان کی اپنی رہائش گاہ پر ڈاکٹر بابر ایوان جبکہ جو معاونے خصوصی برہو بسید پاکستانی ہیں بزرکس بخاری ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ملاقات میں نواز شریف کے ایسیل کے ایسے جو نام ہٹانے سے متعلق جو دیگر آئینی اور قانونی امور ہے ان پر مشاورت کی گئی ہے فہیم ازیراعظم عمران خان نے ملاقاتوں میں کہا کہ ہم نے خلاف سے صورت پیچھے نہیں ہٹوں گا ادارے پاکستان کو مضبوط رکھنے کے لیے ایک سٹیج پر ہیں اور جو اینا رو مانگنے والے ہیں وہ اہم حقوقی جنت میں رہتے ہیں ملک میں انصاف کا بول بالا چاہتا ہوں وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ایڈاروں کی تعمیر نو اور مضبوطی کے بغیر جو ہے وہ کام نہیں چلے گا تبکہ ان کا کہنا تھا کہ میڈیا قوم کی تعلیم و تربیت کا فرض ادا کرے اس کے علاوہ وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ایس اصحاب ہمیشہ پہلے سے تبدیل رہی ہے کرپشن جو ہے وہ ریاست کے لیے دیمک ہے ایڈاروں کی تعمیر نو اور مضبوطی کے بغیر کام نہیں چلے گا عوامی ریلیز کے لیے رمہ ہمیں بڑے اقدامات سامنے آئیں گے جبکہ ان کا کہنا تھا کہ جو ازادی ہے وہ کشمیلیوں کی منزل ہے اس ملاقات میں جو ہے وہ جو جو نواز شریف کے نام بیسیل سے نکالنے سے مطالق لاہور ہائی کورڈ کا فیصلہ اس کے قانونی پہلوں پر بھی غور کیا گیا اور وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ کل قبینا کا اجلاس ہوگا اس فیصلے کے خلاف اس میں چرمی ہے یا نہیں چرمی اس قبینا کے اجلاس میں ساتھا کیا جائے گا بہت شکریہ فہیم اختر اس مطالق آپ نے ہم اپڈیٹ کیا وزیراعظم عمران خان آج ہزارہ موٹر وے فیس ٹو کا افتتاح کریں گے افتتاح ہی تقریب حویلیہ یونیورسٹی کیمپس میں ہوگی ہزارہ موٹر وے ای تھرٹی فائف حویلیہ شاہ مقصود انٹرچینج سے مان سہرہ تک باسٹھ کلومیٹر طویل سڑک ہے اس سے ایبٹ آباد سے اسلام آباد تک کا سفر تقریباً ڈیڑھ گھنٹے تک کا ہو جائے گا وزیراعظم عمران خان آج ہزارہ موٹر وے فیس ٹو کا افتتاح کریں گے افتتاح ہی تقریب حویلیہ یونیورسٹی کیمپس میں ہوگی ہزارہ موٹر وے ای تھرٹی فائف حویلیہ شاہ مقصود انٹرچینج سے مان سہرہ تک باسٹھ کلومیٹر طویل سڑک ہے آج افتتاح کے بعد اسے عوام الناس کے لیے کھول دیا جائے گا جس سے سفر میں آسانی پیدا ہوگی ابت آباد میں ہزارہ موٹر وے کا افتتاح ہوگا اور وزیراعظم عمران خان اس کا افتتاح کریں گے یہ تین حصوں پر مشتمل ایک سو اسی کلومیٹر ہزارہ موٹر وے کے دو حصے مکمل ہو چکے کچھ دیگر خبریں بھی شامل کریں گے فیشن کے جدید تقاضوں نے قدیم روایات کو ماضی کا بھولا ہوا قصہ بنا دیا ہے ایک وقت تھا جب گھر کی خواتین اون سے گرم سویٹر جرسیاں اور دیگر اشیاء تیار کیا کرتی تھی مشینی دور اس خوبصورت مشکلے کو بھی نگل گیا تاہم فیصلہ بات میں ایک خاتون آج بھی اس اساس سے جڑی ہوئی ہیں شاہستہ شیخ کی یہ ریپورٹ دیکھئے کیا آپ کو یاد ہے نانیا اور دادیاں اون اور سلائی کے ذریعے سے ہی سردی سے بچنے کے لیے گھر میں ہی بیشتر اشیاء تیار کر لیتی تھی آئیے آج بھی آپ کو اسی دور کی سیر کرواتے ہیں بدلتے وقت کے ساتھ فیشن کے تقاضے بدلتے ہیں تو بدل جائیں لیکن پچیس سال سے سلائیوں کی مدد سے اون، کروشیا اور مکرامے کی دستکاری سے وابستہ کوسر پروین کو آج بھی اپنے ہنر سے جنون کی حد تک لگاؤ ہے پچاس سالہ کوسر پروین کی پاس نصف زندگی یعنی گزشتہ پچیس سال کے دوران تیار کرتا کئی شہکار موجود ہیں کوسر پروین مازی کے ہونر کو زندہ رکھنا چاہتی ہیں اس لیے تو اپنی بیٹی اور دیگر لڑکیوں میں بھی اس کا علم بانٹ رہی ہیں میری ماما ان کی ہر چیز بناتی گی اور میرا بھی دل کرتا تھا دیکھنے کو کرنے کو اور میں نے ان سے سیکھا ان کی طرح طرح کی چیزیں بنانی میری ماما تمام لڑکیوں کو سکھاتی بھی ہیں پر لگا کر اڑتا وقت اور جدید فیشن اپنی جگہ تاہم روایتی اشیاء کی خوبصورتی سے انکار کرنا کسی صورت ممکن نہیں کیمرمن زہید ملی کے ساتھ شاہستہ شیخ نانٹی ٹو نیوز فیصلہ پا گورنر سندھ عمران اسماعیل اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور گورنر سندھ عمران اسماعیل کے سامرہ پاکستان تحریک انصاف کی دیگر قیادت بھی موجود ہے اور میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیا یہ تبدیلی کی بات کریں گے اس کو بھی دیکھ لیں گے تبدیلی تو ایک ہی آنی ہے جو پورا پاکستان ہم نے تبدیل کرنا ہے تو وہی تبدیلی آئے گی انشاءالہ اور گورنر ساتھ ڈیڑھ لاکھ دو گفتہ ساتھ کر رہے ہیں اور گورنر ساتھ ڈیڑھ لاکھ دو گفتہ ساتھ کر رہے ہیں ابھی اس میں حکومت محسس لے رہے ہیں تو وہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ تعداد مزید پڑھتی جائے گی صرف میئر کراچکا بیان ہے کہ ٹیٹھٹھو لوگ تو پڑھنے گا